سپر کمپیوٹر سے سپر پاور بن رہا بھارت تو اپنے آپ میں بھارت ایک مہا شکتی بنے اس دشاہ میں سپر کمپیوٹر سے بھی بھارت کو ایک مدد ملتی نظر آئے گی اس ویشے پر بات کرنے کے لیے بہت خاص مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بھومنیش کمار جی ہیں جو کہ ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری آف الیکٹرونکس اور انفارمیشن ٹیکنلوجی سے بھومنیش بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے سر پہلا سوال یہی کہ کمپیوٹر بڑا آپ میں ایک تھوڑا جٹل پوری پرکریہ ہے کیسے کام کرتا ہے ایک عام آدمی کے نظریے سے سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یہ کیسے عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے ایک بڑا کام کرنے میں ثابت یا مددگار ہوں گے آج کے یہ تین سپر کمپیوٹر سب سے پہلا تو میں آپ کو دھنے واد دوں گا اور جس طرح سے بڑے ہی سرل طریقے سے آپ نے سپر کمپیوٹر کے بارے میں وشتیت جان کری دی ہے مجھے امید ہے کہ درسکوں کو اس سے بہت ہی لاغ ہوا ہوگا سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے یوگ میں سپر کمپیوٹر کا بہت مہتو ہے اور لگ بک ہر فیلڈ میں کمپیوٹر کا پریوگ ہو رہا ہے لیکن جو ہمارے سامانے کمپیوٹر ہیں یہ بہت بار ادھک گھنائیں کرنے میں سکشم نہیں ہوتے ہیں اور ان کی گتی دھیمی ہوتی ہے اس لیے جب بہت زیادہ گھنڈا کرنے ہی ہوتی ہے تو یہ کمپیوٹر کام نہیں کر پاتے ہیں اور آسفال ہو جاتے ہیں اس لیے ان دشاؤں میں ہم کو سپر کمپیوٹر کی آشکتہ ہوتی ہے اور بھارت نے اب ایک شمتہ پراب کر لی ہے جہاں پہ ہم سپر کمپیوٹر اپنے دیش میں ہی بنا رہے ہیں 2015 میں جب ہم نے سپر کمپیوٹنگ مشن شروع کیا تھا NSM کے نام سے نیشنل سپر کمپیوٹنگ مشن لگ بڑھ 4500 کرون روپے کی لاغت سے یہ مشن سوگریت ہوا تھا جو بھارت سرکار کے سوچنا پردوگی کی منترہ لے اور سائنس این ٹیکنلوجی منسٹری کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا تھا اور اس میں ہماری سنستہ ہے سی ڈائک اور آئی آئی سی بینگلور یہ دو سنستہیں ہیں انہوں نے اس پر کام شروع کیا تھا پرارم میں ہم لوگ جو ہے سرورز اور باقی اپکرن جو ہے باہر سے مانگاتے تھے لیکن بعد میں ڈیزائن یہاں کیا گیا اور جو سوفیر ہے اس کو یہاں تیار کیا گیا اور جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی یہاں تیار کیا گیا اور اب جو اس کے جو مکھت کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی سوپر کمپیوٹر کا جو اس کا سرور ہوتا ہے اور جو اس کا سوفیر ہوتا ہے اور نیٹ ورک ہوتا ہے تینوں چیزیں بھارت میں ڈیزائن اور وکشید کر لی گئی ہیں اس طرح سے آج مانین پردھان منتری جی نے جو تین سوپر کمپیوٹر دیش کو لوکارپیت کیے ہیں وہ سب پونڈ روپ سے بھارت میں وکشید کیے گئے ہیں اور اگر ہم چپس اور کمپوننٹس کو چھوڑ دیں تو اب ہمارا جو ستھانیہ یوگدان ہے اس میں وہ پچاس پرتیشت سے ادھیک گیا ہے اس کے بعد ہماری ٹیم جو ہے اوم پروسیسر پر کام کر رہی ہے اس کے بعد جو یہ ستھانیہ یوگدان ہے یہ اور بھی بڑھ جائے گا اور جیسا آپ نے بتایا آج جو تین سوپر کمپیوٹر لوکارپیت کیے گئے ہیں اس میں تین پیٹا فلوپ کیپیسٹی کا ایک سوپر کمپیوٹر ہے جو آئیو اے سی میں لگایا گیا ہے انٹر یونیسٹی ایکسیلیٹر سینٹر میں اس کی لاغت لگ بگ بیاسی کروڑ روپے ہے پیٹا فلوپ کے بارے میں میں اگر بتاؤں تو یہ دس کی شکتی پندرہ یعنی کہ اگر ہم میگا کہتے ہیں تو دس کی پاور چھے ہوتا ہے اور اگر ٹیرہ کہتے ہیں تو دس کی شکتی بارہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک کے آگے بارہ جیرو لگا دی جائے تو وہ سنکھیا آئے گی اور اس کے آگے پندرہ جیرو لگا دی جائے تو پیٹا فلوپ آئے گی تو اتنی گنڈائیں ایک ساتھ کرنے میں یہ سکشم ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے سرور بورڈ لگا جاتے ہیں اور ان سب پر پروسیسر لگے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ سماننطر روپ سے پیرلل کہتے ہیں سماننطر روپ سے کام کرتے ہیں اور اتنی ساری گنڈائیں کرنے میں سکشم ہوتے ہیں اور اس لیے یہ جو خاص فیلڈ ہے ان سب فیلڈ میں جو کام ہے اس کی گنڈائوں کو کرپانے میں سکشم ہوتے ہیں سامانے کمپیوٹر سے یا تو وہ ہو نہیں پائیں گے یا اس میں کئی دن لگ جائیں گے اس کو گنڈائ کو پوری کرنے میں اور یہ کمپیوٹر جو ہے ان کو گھنٹوں اور منٹوں میں اس گنڈائ کو پوری کر دیتے ہیں اس لیے drug discovery astrophysics life sciences biological disaster management forest wildlife کی mapping کرپانا flood areas کی mapping کرپانا یہ سب جو ہے اس سے سمب ہو سکتا ہے اور digital twin بنائے جا سکتے ہیں تو بھارت اب اس میں سکشم ہو گیا ہے ایک طرح سے سر آپگر آپ کی بات کو میں آسان شبدوں میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ جو شود شاید کئی سالوں یا ورشوں میں ہو پانے تھے ہم اس بڑیہ سپر کمپیوٹر کی گڑنا کی وجہ سے اس کو بہتر طریقے سے پہلے کر پائیں گے جس کا فائدہ مانتہ کو مل پائے گا کم سے کم کیا اس طریقے سے سمجھا سکتا ہے اس بات کو نشیت روپ سے نشیت روپ سے لگ بگ 33 سانسطان سی بینگلورو یہ جتنے بھی آئیٹیز مکھے ہیں اور جو نائیٹیز ہیں وہاں پر ستھاپیت کیے گئے ہیں اور اس کے اطلق سی ڈیک میں ستھاپیت ہیں اور اب تین جو یہ سانسطان ہے جی ایمارٹی جسے جائنٹ میٹر ویو ریڈیو ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اور یہ نیشنل سینٹر فور ریڈیو ایسٹرو فیجکس بارا سنچالیت ہے پونے میں اور انٹر یونیسٹری ایکسیلیٹر سینٹر ہے یہ دلی میں ستھاپیت ہے اور اس سے سبھی یونیسٹریز جڑی ہوئی ہیں اور خاص طور پر اٹومک فیجکس میں پرمانو سے سمبندی جو گرنائیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت سارے لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس میں اور وہ اس فیسیلیٹی کا لاب لے پائیں گے اسی طرح سے ایسین بوس سینٹر فور بیسک سائنسیز جو کولکتہ میں ہے وہاں پر کمپیٹیشنل کیمیسٹری فیجکس ہائی پاور انرڈی ان سب فیلڈ میں ریسرچ ہو پائے گی سمبھ ہو گئی ہے اور اس کے بہت ہی سکت پرنا ہمارے سامنے آئے جس پرکار سے ستر سے زیادہ سوپر کپیٹر کی ایک گرڈ دیش بھر میں الگ لگ جوگرافیکل ریزنز میں بنانے کا پورا مشن چل رہا ہے اس دشا میں ہم آگے کیسے بڑھتے نظر آئیں گے پردھان منتری کہہ رہا ہے کہ انساندان سے کیسے آتن نربتہ کی اور تیز گتی سے بھارت بڑھ رہا ہے آج جیسے جیسے ہمارے سپر کمپیٹر اور ہمارے پاس سرور اپنا پڑھتے جا رہے ہیں یہ پر ہم رودرا سرور پورٹ جو میں کہہ رہا ہوں اور سوفشوئر سٹیک جو ہے پہلے سے ہی ہو چکا ہے اور تری نیترا ہمارا جو نیتور کارڈ وہ بھی ہو چکا ہے اس کے مادیم سے ہم ستھاپیت کرتے جا رہے ہیں تین ابھی ہوئے ہیں اس کے بعد اور سپر کمپیٹر جو ہے وہ آگے ستھاپیت ہونے ہیں وہ پائپ لائن میں ہے ایک بیس پیٹا فلاپ جو سب سے بڑا سپر کمپیٹر ہوگا بھارت کا وہ بینگلورو میں ستھاپیت ہو رہا ہے اس کا کام چالو ہے اور بہت شگری اس کو بھی پونڈ کیا جائے گا اور وہ جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ سپر کمپیٹر سب ملا کے ان کی ابھی جو شمتہ ہے وہ بہتیس پیٹا فلاپ ہے اور وہ بیس پیٹا فلاپ کا اکیلا سپر کمپیٹر ہوگا اور ایک بہت وشال شمتہ کا سپر کمپیٹر ہوگا آج کی یک میں جب آرٹیفیشل انٹیلیئنس بہت ہی مہتکور ہوگئی ہے یہ سپر کمپیٹر جو ہے بھارت کو سکشم بنائیں گے آرٹیفیشل کے انٹیلیئنس کے شیطر میں تو اس سے آرٹیفیشل انٹیلیئنس کو دیش میں وکشت کرنے میں بہت مدد ملے گی جو ریسرچرز ہیں سٹارٹ اپس ہیں ان شمتہوں کا اوپیوگ کر پائیں گے ان فیسلیٹیز کا اوپیوگ کر پائیں گے اور نئے نئے موڈل وکشت کریں گے ہمارا ایک سپر کمپیٹر ہے ایر آوت کے نام سے جو AI شروع ہوتا ہے اس میں AI جو پہلا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیئنس ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیئنس ریسرچ کے لیے جو سپر کمپیٹر ستارٹک کیا گیا ہے اسے وش دوہزار بائیس میں پورے وش میں پچھتر میں سب سے تیز کمپیٹر کا ستان ملا تھا تو یہ بھی وہ بھی اس کے مادیم سے AI پر کام کر پائے جو نوپرد ہے جہاں ستھاپیت کیا جاتا ہے کیونک اسی سنسطان کیلئے نہیں ہوتا بلکہ جو آس پاس کے سنسطان ہیں ان کے ساتھ بھی یہ فیسلیٹی باٹی جاتی ہے شیئر کی جاتی ہے اور یہ جو فیسلیٹی ستھاپیت ہے وہاں سے لگ بگ دو سو سے ادھیک سنسطان اس کا اپیوک کر پا رہے ہیں دس ہزار سے بھی ادھیک ریسرچر ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں پندرہ سو سے ادھیک پی ایسٹی ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں قریب بیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو سپر کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ سکلز میں اور اس کی ٹریننگ دی گئی ہے اور لگ بگ ایک پروڑ جو جابز ہیں وہ ان سپر کمپیوٹر پر اب تک سمپادیت کیا جا چکے ہیں اور لگ بگ بارہ سو ریسرچ پیپر اب تک پرکاشت ہو چکے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے اس سپر کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دیش پرکار کے رہاں پر بڑھ رہا ہے سر پردار منتری کہتے ہیں کہ انڈسٹری 4.0 کا ایک بڑا آدھار بنے گا اس پرکار کے سپر کمپیوٹر جو بھارت کو سپر پاور بنانے کے لیے آگے بددگار ثابیت ہوں گے ساتھ ساتھ پردار منتری آج کے اس پورے کارکیم کو دیکھیں ایک تو جو ہمارے سپر کمپیوٹر دیش میں بننے شروع ہوئے ہیں وی وی ڈین نام کی کمپنی میں اور کینز نام کی کمپنی میں وی وی ڈین گلگاؤں میں ستاپت ہے اور کینز جو ہے کرناٹکہ میں ستاپت ہے اس کے مادھیم سے ہمارے یو آن کو روزگار ملا ہے اور جو ہمارے ریسرچر ہیں وہ سب بہت یو آن ہیں جو پی ایش ڈیز کر رہے ہیں اور اس فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں تو نشید روپ سے یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ پوری طرح سے یو آن کو سمرپت ہیں اور ان کے بھوشے کے لیے ہیں جو راشتر کا بھوشے لکھیں گے آگے چلے سر انڈسٹری 4.0 کو لے کر پدھار منطری کہہ رہے ہیں اس کا ایک بڑا آدھار بنے گا بھارت جس دشاں میں تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے کیسے مددگار ہوں گے یہ سپر کمپیوٹرز جیسے جیسے ہمارے پاس اور ادھک سپر کمپیوٹر اپلپد ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کا پریوک جو ہے انڈسٹری میں ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اب تک یہ جو سپر کمپیوٹر ہم نے بنوائے ہیں یہ ہم نے شکشک سنستانوں میں اور ریسرچ لیپس میں اپلپد کرائے ہیں لیکن جو کمپنیاں اب ان کو بنا رہی ہیں وہ نشید روپ سے ان کو مارکٹ میں بھی اپلپد کرائیں گی اور مارکٹ میں جب یہ سپر کمپیوٹر اپلپد ہو جائیں گے تو انڈسٹری 4.0 میں ان کا پریوک ہوگا اور نشید روپ سے بھارت ایک سپر شکتی کے روپ میں اوہر کر سامنے آئے ہیں پردان منتری نے اپنے بات کو رکھتا ہوئے ایک اداران بھی دیا وہ کسانوں کو لے کر مشواروں کو لے کر تھا کس طریقے سے کیونکہ ایک عام دیش کے کسان انداتا کی زندگی میں اس پرکار کی گڑنا ہے مددگار ثابت ہوں گی جب یہ کام کر کے شود کر کے زمین پہ اترے گا کسانوں کے لیے مشواروں کے لیے اور نکیبل ان کے لیے بلکہ جو لوگ روگی ہیں ان کے لیے بھی اور اہم جن کے لیے بھی یہ بہت لابکاری ہیں جیسے اوڈیسا میں فلڈ موڈلنگ کا ایک سسٹم ستابق کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو موستم اور جلوائیو کا آدھیان ہے اس کے مادھیم سے کسانوں کو اور مچواروں کو جانکاری دی جا سکے گی تاکہ وہ اپنا آنے والا سمیہ جو ہے اس کی ٹھیک سے پلاننگ کر پائیں گے اور کسی پرکار کے کٹھنائی میں نہیں فسیں گے سکم میں ایک فورس فائر جو جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے اس کی موڈلنگ کی گئی جیسے پتہ لگتا ہے کہ اگر ہوا کی دشا کہا ہوگی تو آگ کہاں فیل سکتی ہے تو اس حساب سے اس کو روکا جا سکتا ہے اور یہ گنڈائیں سپر کمپیوٹر کے مادھیم سے ہی سمبھو ہیں اور سامانے کمپیوٹروں سے یہ گنڈائیں نہیں کی جا سکتی ہیں اور یہ موڈل وکسٹ نہیں کی جا سکتے ان کا ابھی سے اوپیوگ کیا جا رہا ہے آگے ان کا اوپیوگ اور بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے سر ایک انتیم سوال کیونکہ اس بات کا ذکر پدھان نتری نے بھی کیا ہم جانتے ہیں کیسے اسکولی سکشہ سے لے کر اٹل ٹنکرنگ لیپ کا ایک ویگیانک شود یا سمجھ کو وکسٹ کرنے کا کام اور پھر کالج اور اس کے بعد شود کو بھی بڑھاوا دینے کا کام آپ کو لگتا ہے پورا ایک 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 سسٹم تیار ہوا ہے جس میں ویگیان ریسرچ شود کو ایک بڑھاوا دینے کا ایک پڑا آدھار تیار ہوا ہے دیش میں جی بلکل اٹل ٹنکرنگ لیپ جہاں سکولوں میں ہے اسی طرح سے اے آئی سی ٹی اور بیبین منترالوں کے مادھیم سے جو اچھ شکشہ کے سنستان ہیں جن میں اے نائیٹیز آئی ایٹیز اور انہی تکنیکی سنستان شامل ہیں وہاں پر جہاں سٹارٹ اپ انکیوبیشن سینٹر ستھاپت ہیں اور ان کے مادھیم سے ان کو آنسر پرابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپر کمپیوٹرز ہیں جو ستھاپت کیے گئے ہیں اس سے اگلے لیول کی پی ایش ڈی کی اور ریسرچ کی کام اس پر کیا جا سکتا ہے تو ایک طرح سے سکول سے لے کر اور پورے ریسرچ تک اور پھر اس کو انڈسٹری تک لے جانے کا پورا ایک انڈیگریٹر روپ میں کام کر رہا ہے اور پوری طرح سے دیش کو بکسیت کرنے میں مدد دار بہت شکریہ بووریش کمار جی ہمارے ساتھ جڑنے کے